بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آج کچھے آموں کے ساتھ میرے کچن میں بن رہے ہیں آم کا آجار تو آم کا آجار بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں ایک کلو آم میں نے انہیں دھوک کر خوش کر لیا ہے یاد رہے کہ آموں کو ہمیشہ کٹنے سے پہلے ہی دھونا ہے کٹنے کے بعد نہیں جی تو آموں کو ہم کٹ رہے ہیں ہم اپنی مرضی اور چوائس کے حساب سے جتنا ہمیں ان کا سائز رکھنا ہے ان کی کٹنگ ہم کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد میں ان کے بیچ میں جو یہ گھٹلیاں ہیں انہیں نکال رہی ہوں اگر آپ گھٹلیاں آموں کے ساتھ رہنے دیں گے تو اس میں بھی کوئی حرش نہیں ہے لیکن میں گھٹلیاں نکال رہی ہوں گھٹلیاں نکال کر میں نے اس کے بعد اس میں تقریباً 6 سے 7 کھانے کے چمچ نمک بہت ایک اچھی مقدار پھیلا دینی ہے سپرٹ کر دینی ہے نمک کے بعد اب میں اس میں تقریباً دو کھانے کے چمچ ہلدی سپرٹ کر رہی ہوں ہلدی اور نمک اس پہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے ہم نے اتنی دیر تک اس کو ہلاتے رہنا ہے کہ بیس میں کوئی بھی نمک ہمیں نظر نہ آئے اور تمام نمک جو ہے وہ آموں پر اچھے طریقے سے لگ جائے اس کے بعد میں اسے ایک سٹینر میں شفٹ کر رہی ہوں اور یہی پرات اس کے نیچے رکھ رہی ہوں اور اس کو کور کر دوں گی جی تو تقریباً 3 سے 4 کھنٹے کے بعد یہ میں اسے ہٹا کے دیکھ رہی ہوں تو اب یہ دیکھیں آموں نے بہت اچھا سارا پانی چھوڑنا شروع کر دیا اور یہ دیکھیں نیچے پرات میں پانی بھی جمع ہو رہا ہے یہ ہلدی اور نمک پالا پانی ہے اس سے آم بہت اچھے گل بھی جائیں گے اور محفوظ بھی ہو جائیں گے میں اسے تقریباً 24 کھنٹے کے لیے 24 آرز کے لیے چھوڑ دوں گی آم تو یہ دیکھئے تقریباً 24 کھنٹے کے بعد آموں کی شکل کچھ اس طرح سے ہے یہ کافی حد تک خوشک ہو گئے ہیں ہم نے انہیں دھوپ میں نہیں بلکہ سائے میں خوشک کرنا ہے تو یہ جو آموں کا پانی ہے ہم اسے پھینکیں گے نہیں ڈسکارڈ نہیں کریں گے بلکہ میں اس میں تمام سپائسز ایڈ کروں گی آف دہ ریکارڈ کیمرہ میں نے اس میں سرخ میں ایک کھانے کا چمچ اور ایک کھانے کا چمچ دڑا میں چیک کر دیا اس کے بعد اب میں اس میں مزید ہاف ٹیبل سپون زیرہ میں سے دو چھٹکی زیرہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور باقی چمچ باقی زیرہ ایک باول میں ایڈ کر دوں گی تاکہ اس کو پیس لوں کلونجی میں ایک کھانے کا چمچ تمام اس پانی میں ایڈ کر رہی ہوں اور میتھرے ایک کھانے کا چمچ باول میں ہاف ٹیبل سپون سونف میں نے اس پانی میں ایڈ کر دیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ سونف میں اس باول میں ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹیبل سپون پسا ہوا خوشک دھنیا پانی میں اس پانی میں ایڈ کر دی ہیں اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اسے اب میں بیس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ پانی اس میں جذب ہو جائے تو بیس منٹ کے بعد کچھ اس طرح سے ہے ہمارا مسالہ اب میں اس میں آم شامل کر دوں گی آم شامل کرنے کے بعد میں اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ تمام مسالہ آموں پہ بہت اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائے جی تو یہ دیکھئے بہت اچھے طریقے سے مسالہ کوٹ ہو گیا ہے اب میں ایک شیشے کے جار میں یہ تمام آم ڈال دوں گی آپ مٹی کا برطن وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پلاسٹکی بالٹی وغیرہ کبھی استعمال ہو سکتا ہے میں نے شیشے کے جار میں اسے ڈال دیا ہے اور تمام مسالے کے ساتھ ہم اسے ڈالیں گے تمام اچھے ڈالنے کے بعد پھر میں اس میں تقریباً آدھا لیٹر کے برابر میں نے سرسوں کا تیل لیا ہوا ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی ہم نے اتنا تیل ڈالنا ہے کہ ہمارا اچھے بہت اچھے سا اس میں ڈپ ہو جائے اچھے سے تیل اوپر ہونا چاہیے یہ جون جون وقت گزرے گا یہ اچھے اس میں مزید نیچے جاتا جائے گا جون جون گلتا جائے گا جی تو یہ دیکھئے اچھے بہت خوبصورت سا ہمارا ہے اور اب ہم اسے کوئی بھی ململ کا کپڑا کوئی بھی باریک کپڑا اس پہ دے کے کسی دھاگے یا کسی ربر بینڈ یا کسی کپڑے سے بان دیں گے اس پہ تقریباً دس سے بارہ دن تک ہم نے ڈھکن نہیں دینا ہے اور اسے ہر دوسرے دن چمچ ضرور ہلاتے رہیں تو یہ ہے پائنل لک ہمارے اچھار کی ہم اس میں جون چون استعمال کرتے جائیں گے مزید سبزیاں ایڈ کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ریسیپی ٹرائے ضرور کیچئے گا اور اپنے کمنٹ ضرور شیئر کیچئے گا اللہ حافظ